اسلام علیکم رحمت اللہ آئیے ناظرین آج میں آپ کو درائی جیلم کی تاریخ کا دوسرا حصہ جو رہا گیا تھا وہ معلومات فرام کرتا ہوں درائی جیلم جب میر پور آزاد کشمیر میں پہنچتا ہے تو وہاں منگلہ کے مقام پر درائی جیلم پہ دنیا کا ساتھویں بڑا اور پاکستان کا دوسرا بڑا ڈیم بنایا گیا ہے یہ ڈیم جنرل عجوب کے دور میں بنا تھا اب منگلہ ڈیم سے درائی جیلم اپنا روخ مشرق سے مغرب کی طرف کر لیتا ہے اور آگے جا کر جیلم اور سیائے عالمگیر کے درمیان سے گزر کر آگے مغرب کی طرف اپنا سفر رما رکھتا ہے پھر جب ظلہ منڈی بہودین میں داخل ہوتا ہے تو رسول سے تھوڑا پہلے دریا کے بہو کو روکنے کے لیے ایک خوبصورت بہراج بنایا گیا ہے جسے رسول بہراج کہتے ہیں پھر رسول بہراج سے ایک نیر قادر آباد لنک کینال کے نام سے نکالی گئی ہے جس کے ذریعے درائی جیلم کا پانی درائی چناب میں ڈالا جاتا ہے رسول بہراج سے آگے یہ دریا ملک وال کے پاس سے گزرتا ہوا پیندادن خان اور میانی کے درمیان سے گزر کر قدیم تاریخی شہر بیرہ کے پاس سے گزرتا ہے بیرہ کے دوسری سائیڈ پہ ذلہ جیلم کا گاؤں آمد آباد ہے پھر آگے جا کے یہ دریا پاکستان موٹروے مائل ٹو کو کراس کرتا ہوا یہ آگے مختلف گاؤں سے گزرتا ہوا خوشاب شہر اور شاہ پر کے درمیان سے گزرتا ہے اور اس طرح یہ اپنا سفر جاری رکھتے ہوگے آگے چلا جاتا ہے اور آگے ذلہ جنگ میں داخل ہو جاتا ہے جب یہ ذلہ جنگ میں پہنچتا ہے تو ذلہ جنگ میں جا کر اپنے بھائی چناب سے مل جاتا ہے اور اپنا آپ جو ہے وہ چناب کے سپرد کر دیتا ہے اور اس طرح جنگ میں جا کے ذلہ جی علم ختم ہو جاتا ہے اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور سبکرائب کریں جنگ میں پہنچتا ہے جنگ میں پہنچتا ہے موسیقی